آدھا برز ہیں ایم سین اوڈنیوز میں آپ کا سکبال ہے ناظرین میں ہوں شیک حوربانو خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر فائیو سٹار ہوتل میں خیام کر کے ریاستی وزیر لے رہے ہیں سرکے سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ ریاستی وزیر کی ایش پرستی سے افوام میں نارضگی سیاسی حلقوں سے بھی اٹھ رہی ہے آوازیں خانون کے خلافرزی کرنے والوں پر شکنجہ کھسنے والے خانون کے رکھوالے ہی توڑ رہے ہیں خانون فلمی انداز میں شرابی کر ایک پولیس لازم چلا رہا ہے گاڑی کاروائی کی بجائے آلہ افسران دفاع میں مصروف بابو نگر علاقے میں نلو سے آ رہا ہے آلو دپانی ساکینان کی صحت کو خطرہ لہا پائپ لائن ڈالنے کے لیے دی جاری ہے تاریخ پر تاریخ ساکینان میں بیچینی میئر کے بنگلے پر مورچہ نکالنے کا ادبا اور پھر پیش آئی شہر میں خودکشی کی ایک اور وردات ساتھار علاقے کی ایک بیہتہ نے فانسی ریکر کیا زندگی کا خاتمہ معاملہ درج تحقیقات جاری اور اب خبر تفصیل سے خود کو کسان کا بیٹا کہنے والے ریاستی وزیر صدابہ خود کے دورے کے دوران فائی سٹار ہوتل میں آرام کرنے پر کسانوں کی جانب سے نارضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے ریاست کے انیمل ہزبینڈری محکمے کے وزیر صدابہ خود ان دنوں قید زدہ اور انگباد زلے کے دورے پر ہیں قید زدہ علاقوں کے دورے کے دوران فائی سٹار ہوتل میں ان کے خیام کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک طرف زلے میں کسان پریشان ہیں پانی اور جانوروں کی چارے کیلئے انہیں در بدر بھٹکنا پڑ رہا ہے دوسری جانب خود کو کسان کا بیٹا کہنے والے انیمل ہزبینڈری محکمے کے وزیر صدابہ خود فائی سٹار ہوتل کی اے سی روم میں آرام فروا رہے ہیں جس پر کسانوں میں نارضگی اور سیاسی حلقوں میں بھی وزیر موصوف تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اس معاملے پر صدابہ خود کا کہنا ہے کہ ان دنوں لوگ صبح انتقابات کے دوران ذابطہ اخلاق نافی سے اس لیے وہ سرکاری گیسٹ آوس کا استعمال نہیں کر سکتے مجبوراً انہیں ہوتل میں جانا پڑا اور ہوتل میں وہ صرف نہانے کیلئے گئے تھے فلمی انداز میں شراب نوشی کرتے ہوئے کار چلانے والے ایک پولیس ملازم کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس کے بعد پولیس محکمے کی کارکدگی پر سوال یہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے واضح کے بڑھتے سڑک حادثات کی رکھتام کے لیے پولیس محکمے کی جانب سے مختلف مہم چلائی جاری ہے ان دنوں شراب پکر گاڑی چلانے والوں کے خلاف پولیس نے مہم چھڑ رکھی ہے اور اسے ڈرنک اینڈ رائی مہم نام دیا گیا ہے مگر خود پولیس محکمے کا ایک ملازم فلمی انداز میں شراب نوشی کرتے ہوئے کار چلا رہا ہے اس طرح کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس ویڈیو میں جو پولیس ملازم دکھائی دے رہا ہے وہ تعلقہ ویجاپور کے ویرگاؤں پولیس اسٹیشن میں نائک کے عہدے پر فائز ہے اس زمین میں جب ویجاپور پولیس اسٹیشن کے اسسسٹن پولیس انسپیکٹر حریش برڈے سے بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر پلہ جھاننے کی کوشش کی کہ یہ ویڈیو پرانا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سنتوز سنونے نامی یہ پولیس نائک رخصت پر گیا ہوا تھا اس وقت اس نے یہ ویڈیو بنایا ہوگا انہوں نے اس ملازم کا دفع کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اسے اب تک شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا اور وہ ایک اچھے کردار کا مالک ہے مگر سوال یہ ہے کہ ایک پولیس ملازم چاہے وہ ڈیوٹی پر ہو یا رخصت پر ویڈیو میں صاف طور پر شراب پی کر گاڑی چلاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس پر شکنجہ کسنے کی بجائے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے آلہ آفیسر اس کا دفع کیوں کر رہے ہیں جب شراب پی کر گاڑی چلانا گناہ ہے تو پھر خانون کی خلافرزی کرنے والے اس خانون کے رکھالے پر شکنجہ کیوں نہیں کسا جاتا جس پر پولیس محکمے کی کارکردگی پر سوال یا نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے مجھے بطا وزرا کسے ہراش مرے سامنے تلا وزرا نشاہ سبت مگر رنگ نشے کا وزرا کھلی کھلی مرید سبتے خریب کے لیے دو لاکھ میٹرک ٹن خات کی مانگ کی جا چکی ہے اسی طرح بوگس خات اور بیچ کا کاروبار کرنے والوں پر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں یہ اطلاع مطالحہ محکمے سے محصول ہوئی ہے اور اگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے خریب فصلوں کی زوردار تیاری شروع کر دی ہے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس بار ظلے میں سات لاکھ چھتیس ہزار ہکر زمین پر قریب کی بوائی کی امید ہے جس کے لیے دو لاکھ ستائیس دار دو سو بیس میٹرک ٹن خات کی مانگ کی گئی ہے ریاست کے مختلف اضلاع میں بوگس خات اور بیچ فروغت کرنے کے معاملات منظر عام پر آ چکے ہیں جس کے بعد دیگر اگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بوگس خات اور بیچ فروغت کرنے والوں کی خلاب سخت کاروائی کرنے کے لیے کمرکس لی ہے موصلہ تفصیلات کے مطابق بوگس بیجوں اور خادوں کا کاروبار کرنے والوں پر نظر رکھنے کے لیے محکمے نے خصوصی دستے تشکیل دے رکھے ہیں اگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کسانوں سے اپیل کیے کہ وہ بیچ خات اور جراسم کش عدویات خریدتے وقت احتیاط بڑھتے ہیں میرہ ننکمار گھڑیلے نے منسپل کارپشن کی ریگولر جنر باڈی میٹنگ آج تلق کی مگر لوگ سبا انتخابات کے پیشے نظر نافذ ذابطہ اخلاق کے سبب کسی بھی موضوع پر بحث کے بغیر ہی میٹنگ ملتاوی کر دی گئی واضح رہی کے مہاراشتہ منسپل کارپشن ایکٹ کے مطابق لوکل باڈیز میں ہر ماہ جنر باڈی کی ایک ریگولر میٹنگ منعقد کرنا لازمی ہے مگر ان دنوں لوگ سبا انتخابات کے لیے پوری ریاست میں ذابطہ اخلاق بھی نافذ ہے جس کی وجہ سے عددارہ نہ تو کوئی پولیسی پر بحث کر سکتے ہیں اور نہ ہی ترقیتی کاموں اور منصوبوں کو منظوری دی جا سکتی ہے لہٰذا قانون کی پاسداری کے سبب میر ننکمار گھڑیلے نے جنر باڈی کی ریگولر میٹنگ تو طلب کی مگر یہ میٹنگ سے بڑائے نام ہی رہی اور کسی اہم موضوع پر گفتگو کیے بغیر ہی میٹنگ ملتا بھی کر دی گئی موضوع پر گفتگو کیا موضوع پر گفتگو کیا جی بی ملتا بھی کی جانے کا اعلان ہوتے ہی عوامی نمائندوں نے ایک ایک کر کے منصوبر کمیشنر ڈاکٹر نیپن بنائک کا گھراؤ کیا اور اپنے وارڈ کے عوام کے مسائل سے انہیں واقع کروایا واضرے کے لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر گزشتہ دو ماہ سے زابطہ اخلاق نافی سے جس کی وجہ سے شہر میں نئے ترقیت کام شروع نہیں کروائے جا سکتے خانون کے مطابق ہر ماہ جنر باڈی میٹنگ تو منعقد ہو رہی ہے مگر اس میٹنگ میں کسی بھی مسئلے پر بحث نہیں کی جا سکتی جس کی وجہ سے شہریان بنیادی سولتوں سے محروم ہونے لگے ہیں وارڈر سپلائی بھی ایک سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہے اور این موسم میں گرمہ میں لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترسنے لگے ہیں تو ایل ایڈی پروجیکٹ پر سست روی سے عمل ہونے کی سبب عوامی نمائندوں میں نارزگی پائی جاری ہے لہٰذا آج جیسے ہی جی بی ملتوی کرنے کا میر نے اعلان کیا سبی کارپوریٹرز ایک ایک کر کے منسپل کمیشنر کی جانب لپکنے لگے اور ان سے مل کر اپنے وارڈ کے ساکنان کو درپیش مسائل سے انہیں واقع کروا کر انہیں رہت فرام کرونے کا مطالبہ کرتے دکھائی دئیے منسپل کمیشنر کی حیثیت سے ایک سال کی میاد مکمل ہو جانے پر میر ننکمار گڑیلے اور دیگر عہددارہ نے منسپل کمیشنر ڈاکٹر نیپن ونائک کا استقبال کیا اور انہیں مبارک بات پیش کی واضرے کے آئی ای ایس آفیسر ڈاکٹر نیپن ونائک آج سے ٹھیک ایک سال قبل ای ای ایم سی میں کمیشنر کی حیثیت سے رجوع ہوئے تھے آج منسپل کمیشنر کی حیثیت سے ان کی ایک سالہ میاد مکمل ہو جانے پر میر ننکمار گڑیلے اور دیگر عہدداران و کورپریٹرس ان کے کیبن میں پہنچے اور پھول و شال دے کر ان کا استقبال کرنا چاہا مگر کمیشنر نے پھول لینے سے انکار کر دیا جس پر میر نے ان کے لیے کچھ کتابیں منگوائی اور انہیں کتابوں کا توفہ دیا اور ان کی ایک سالہ کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مستقبل کے لیے مبارک بات کے نظرانے پیش کیے جبکہ اس دوران کورپریٹرس سلمہ بیگم خواجہ شرف الدین نے ان سے شکایت کی کہ ان کے وارڈ میں صفائے انتظامات ٹھپڑے ہیں پانی سپلائی کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے سٹریٹ لائٹس بند پڑے ہیں جگہ جگہ راستوں میں گڑے پڑ چکے ہیں اور گزشتہ کئی ماہ سے وہ اس سلسلے میں جنرل بارڈی کی میٹنگ میں آواز اٹھا رہی ہیں اور ہر بار منسبل کمیشنر نے ان سے وعدہ کیا کہ وارڈ کے سبی مسائل حل کر لیے جائیں گے مگر اب تک ایسا نہیں ہوا جس پر میر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ لوگ سبا انتخابات کی پیش نظر نافذ ذابطہ اخلاق ہٹا لیے جانے کے بعد وہ اور منسبل کمیشنر ان کے وارڈ کو وزٹ کریں گے اور سبی مسائل کا نپٹا رکھ کر لیا جائے گا اس کے بعد منسبل کمیشنر نے صافیوں سے بات کی اور اپنی ایک سالہ کارکردگی پر روشنی رہ لی پیٹن تعلقے میں پانی کی شدید کھلت ہے گوداوری ندی کے کنارے آباد دیہتوں میں لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں جیکوڑی ڈیم سے آپے گاؤ ہرڑ پوری باند میں پانی چھوڑا جائے اس مطالبے پر انداتا شیدکری سنگٹنا کے کارکنوں نے دہی ساکنان کے ساتھ مل کر ڈیم کے کنارے ٹھیا آندولن کیا اسی طرح آندولن کر رہے لوگوں نے گوداوری ندی میں صفائی محیم چلاتی ہوئے ندی میں جمع شدہ کچرہ اور گندگی صاف کی شیدکری سنگٹنا کے جی آجی سوریا ونشی کی خیادت پر کیے گئے آندولن میں لوگ بڑی تعداد میں شرک تھے بابونگر علاقے میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے کے لیے اگر دو دنوں میں کام شروع نہیں کیا گیا تو میئر کے سرکاری بنگلے تک پیدل مارچ کیا جائے گا یہ انتبا علاقے کی ساکنان نے میونسپل انتظامیہ کو دیا ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو سال سے کھوکڑ پورا علاقے میں پانی کی قلت ہے پرانی پائپ لائن ناکارا ہو چکی تھی اور پائپ لائن میں لکیجس ہونے کے سبب پینیچ کا غلیس پانی اس میں شامل ہو کر نلو کے ذریعے آلودہ پانی سپلائی ہو رہا تھا لہٰذا علاقے میں پانی سپلائی کے انتظامات فوری درست کیے جائیں اس مطالبے پر سی پی آئی کی رینومائی میں علاقے کے ساکنان نے کئی مرتبہ منسپل کارپشن دفتر پر مظاہرے کیے اور میئر وہ منسپل کمیشنر کو مطالباتی میمورنڈن دیے گئے جس کے بعد منسپل انتظامے نے یہاں نئی پائپ لائن کے کام کو منظور دی اور ٹینڈر جاری کیا گیا مگر چار مرتبہ ٹینڈر نکالنے کے بعد بھی کوئی گتے دار یہاں کام کے لئے آگے نہیں آیا لہذا ان لوگوں نے ایک بار پھر میئر کا گھراؤ کیا جس پر فروری کے مہینے میں میئر نند کمار گھڑیلے نے وہاں وزیٹ دی اور انہیں یقین دلایا تھا کہ کام جلد ہی شروع کروایا جائے گا مگر اب تک یہاں کام شروع نہیں ہوا اس لئے ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ لوگ خوکڑ پورا سے میئر کے سرکاری بنگلے پر پیدل مارچ کریں گے اور میئر سے پانی کا مطالبہ کریں گے مگر میونسپل انجینر نے انہیں آج ایک تحریلی مکتوب دیا جس میں ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ دو دنوں میں کام شروع کر دیا جائے گا اور سات دنوں میں کام مکمل کر لیا جائے گا لہذا آج تو وہ اپنا پیدل مارچ منصوب کر رہے ہیں مگر آئندہ دو دنوں میں وہاں کام شروع نہ کیا گیا تو میئر کے بنگلے پر پیدل مارچ دے ہیں وارڈ کرمان کا چوپن نا گاندی نگر مدیل باپو نگر ہاں پریسر آئے آنی گیلیا آنیک ورشا پسون باپو نگر چا شیوڑ چا گللی لہ پانی میڑت نائی یا ٹکان چی جلوہی نی نادورست دھالی لیا آنیک ٹکانی پھوٹلی لیا ہے تیاموڑ ناغری کارنا پانی میڑت ناؤ بھارتی کمیش پکشان آنڈولن کھیل که پانی شروع آئیچ آنڈولن کاروان کھای دیواز جھالی که پانی بندو آئیچ یا ماغے کون ہو تا یا ٹکانی جلوہی نی ٹاکنیا چی ماغنی مانزور زالی چار دا ٹینڈر نیگالا چار دا ٹینڈر نیگالا چار دا ٹینڈر نیگالا ننطر کونی ہی تیہ ٹینڈر گھیت ناؤتا آنی بھارت ناؤتا آشی دہشا دیا ٹکانی ہوتی آنی منون آمین وارموار مہا پورنا نا تیچی ماغنی که لی فیبورواری مانی مادے مہا پورنا نندک کمار گھوڑی لی آنین ستا سکاڑی پاس وستی آٹکانی آن پاہنی که لی آنین ستا سکاڑی پورنا نامی وارموار مانی ما پورنا نندک کمار گھوڑی آمنی گانڈو مارگانی سنجسیر مارگانی شانتتیچا مارگانی فکتا آوین آٹکانو نگنار مہا پورنا چا بانگلیاور جانار تیار ٹکانی پانی ماغنار تیارنی پانی زر دیل پانی گھنار آنین پرت یعنار چار دیوزاد کام سرو دالنائی پنا چار دیوزادی جانار پانی گھنار موسیقی 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 ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف تیزی سے پانی کے زخائر میں کمی آ رہی ہے زمین میں سطح آپ کافی نیچے جا چکی ہے ریاست میں قائد کے حالات ایسی صورتحال کی باوجود ریاستی حکومت نے مہارشتر کے حصے کا چھینیلس ٹی ایم سی پانی گجرات کو دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے پانی دینے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے ریاست کے چیف سیکریٹری کی جانب سے یکم اپریل کو موصول قط کے حوالے سے سابق رکنے اسمبلی نے بتایا کہ نارپار اور گنگا نہر پرجٹ کا پانی گجرات کو دیا جائے گا انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران سے حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کرنے کی اپیل کی ہے مزرات اللہ دینے چا تینے پرستاوید کے لیلا تیچہ ساکھی پائشے دار لے گے مزر تمہیں کرار اس ردد کے لیلا آہے ترمہ جلس امپدہ چا مانترین نے جلس امپدہ چا سیکریٹری مالا ہے پتر کسے گے ترمہیں اروپ نہیں کرتے تنچاس خاتیا چے سچیو مانتہ لامی پانی دیتو ہے تمہیں انتہا دیت نائی کھرا کون بولتے ہاں مازایاں 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 مہاراسٹا چا حقاچہ پانی مہاراسٹا چا بھومیور پادنار پار تاں پی دھمانگنجے مدل پانی هے عدا و THAT دھرنا باندھون لیپٹ کرون اتر مہاراسٹا تل کے لیام گوداور یا عنی گیرنہ کھوریا مجھے سوڑ ل تر ناندے چا وشنبوری دھرنا پرانتو پانی جائے اب پانی سوروپی اتر مہاراسٹا مہاراسٹا چا سمکورنا دشکا موسیقی زلے میں ساڑھے تین ہزار آنگنواری سیوکاؤں کو موبائل فون دیے گئے ہیں جنہیں ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے جس کے طب اب انتظامیہ کو مختلف معلومات ایک کلک پر موصل ہو رہی ہے زلے کے دہی علاقوں میں بچوں کی تندرستی ان کی بہتر نشنما میں آنگنواری سیوکاؤں کا اہم برول رہا ہے انتظامیہ نے ان سیوکاؤں کو موبائل فراہم کیے ہیں تاکہ ان کے پاس جمع ہونے والی معلومات فوری طور پر موصل ہو سکے یہ تمام موبائل ایکٹیویٹ کر دیا گئے ہیں جن پر آنگنواری سیوکاؤں نے معلومات لوٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہر دیات میں آنگنواری سیوکاؤں کھشڑی تیار کر کے بچوں کو تقسیم کرتی ہے اسی طرح حاملہ خاتون اور کم وزن کے بچوں کو طاقتور گزہ تقسیم کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے زلہ پشت مہیلہ و بال کلیان ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سی ای او پرساد مرکلے نے بتایا جن پر آنگنواری سیوکاؤں کو مختلف معلومات تقریباً گیارہ علیہ دہ رجسٹروں پر درج کرنا ہوتا تھا اب یہ ڈاٹا موبائل فون میں لوڈ ہو رہا ہے جس کے بعد انتظامیہ کو ایک کلک پر ہی تمام معلومات موصل ہو رہی ہے جلیتل سروع آنگرواڑی کندرہ مدہ آئی سیٹ آر اٹی ایم کأس یا اوقرما چا اندرگر سروع آنگرواڑی کندرہ نا موبائل ہی گروہ نا تا لیلیا آج کامن اپلیکشن سواپکیر چا مادے ما تو مددے ما تو مدود زون اکرا رجسٹر چاہی وزی موبائل چا مادے ما تو مائی تی ہی آنگرواڑی سیوکاؤں بڑھوڑی لگنا رہے تیار نوشنگا نے جلیتل سروع پریلکشی کا چے سترہ میں پسنے آنگنوارڈی کارے کرتی نا آئی سیٹی آر ٹی ایم کیس کومن اپلکیشن ساپٹوئیر چے پرشکشن دلے جانا رہا ہے وہ سادرانتا جون چا پہلے آٹھ وڑا پسنے سروا آنگنوارڈی کینڈرہ چا جو پہی مہیتی آئے تی مہیتی مہیتی کیس ساپٹوئیر مدے پرتکش بھرنیاز شروعات ہوئے کائے سے متاثرہ علاقوں کے سرپنچوں کی جانب سے دیاستی وزیرالہ سے کی گئی شکایتیں فوری دور کی جائے یہ ہدایت اورنگوارزلے کے گارجن سیکریٹری نے مطالقہ افسران کو دی واضرے کے سوکھے کے سبا پیدا شدہ حالات اور ان سے نپٹارے کے لیے اب تک انتظامے کی جانب سے اٹھائے گئے اغدامات کا جائزہ لینے کے لیے اورنگوارزلے کے گارجن سیکریٹری شری نواز نے مطالقہ افسران کی ایک اہم میٹنگ زلہ کلیکٹر آفس کے میٹنگ خال میں طلب کی تھی اس موقع پر زلہ کلیکٹر ادھے چودری نے انہیں اورنگوارزلے میں ہوئی برسات یہاں موجودہ چھوٹے بڑے ڈیمز میں پانی کا زخیرہ متاثرہ مقامات پر پانی کی قلعہ دور کرنے کے لیے انتظامے کی جانب سے اٹھائے گئے خدم ٹینکروں کی تعداد انتظامین نے خانگی کوئے تہویر میں لیے جانے سے مطالق تفصیلات اور چارہ چھونے سے مطالق معلومات فراہم کی اس کے بعد گارجن سیکریٹری نے شعبہ وائز افسران کی کامکاج کا جائزہ لیا اور انہیں ہدایت دی کہ سوکے سے متاثرہ مقامات پر عوام کو رہت فراہم کروانے کو اولین ترجیح دی جائے اور متاثرہ مقامات کے سرپنچوں نے حالی میں ریاستی وزیراعالہ سے جو شکایت کی ہے ان شکایت کو فوری دور کیا جائے اس میٹنگ میں گارجن سیکریٹری شریف نیواز کے علاوہ زلہ کلیکٹر ادھے چودری زلہ پشت کی سی اے او پاورید کور آر ڈی سی سنجیو جادور ڈسٹرک اگریکلچر سپریٹینڈین تکارا موٹے اور ڈسٹرک سپلائی آفیسر بھارت قدم سمیت دیگر افسران موجود تھے شیوائی سونستان کی جانب سے مکنواری علاقے میں چھترپتی سنباجی مہاراج کی جنتی دھوم دھام سے منائے گئی اور پواڑے پیش کی گئے معروف شاعر اجین کے لنگائت نے پواڑے پیش کر کے سنباجی مہاراج کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی اسی طرح مناخدہ سمینار میں امول مٹکری نے مہاراج کی کردار اور ان کے کام کرنے کے طور طریقوں سے حاضرین کو واقع کر آیا پرگرام کے آغاز پر ریاست مہارشتہ کی شان میں گیت پیش کی گئے پرچی تھی خوزگاؤکر نے جی جا مولی پواڑا پیش کیا جسے حاضرین نیخ کو اپس رہا اس موقع پر پولیس اسپیکٹر مدوکر ساون راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے زلہ صدرے کیلاش پاتل ابھیجی دشموک شیواجی جکتاب موجود تھے مہار شکرüz выборов عامی مہار شکر عامی مہار شکر دو کمسن بچوں کی ماں نے اپنے گھر میں فانسی لے کر خودکوشی کر لی یہ واردات گزشتہ رات ہائی کورٹ کالونی علاقے میں پیش آئی محلو کا نام میرا راجو مثال بتایا جا رہا ہے جو ایک گھرے لو خاتون تھی اس کا شہر خانگی نوکری کرتا تھا معمول کی مطابق وہ ڈیوٹی گیا ہوا تھا اور رات تقریباً بارہ بچے وہ گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ دو بچے دادی کے ساتھ سو رہے ہیں بچوں کے ساتھ اس کی بیوی دکھائی نہ دینے پر راجو نے میرا کی تلاش شروع کر دی جب وہ مکان کی پہلی منزل پر موجود کمرے میں پہنچا تو میرا پنکے سے لٹکی بھی پائی گئی اترہ ملتے ہی ساتھ رہا پولیس موقع پر پہنچ گئی اور پنکے سے لٹکی بھی میرا کو نیچے اتار کر دوہ خانے پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد میرا کو مردہ خرار دیا آخر دو کمسن بچوں کی ماں کو پھاسی لے کر پھندے پر لٹک کر جان دینے کی نوبت کیو آئی اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے پولیس نے معاملے کی شکایت دچ کر لی ہے مزید تحقیقات جمع دار کے بھی پوار کر رہے ہیں بی جے پی کے سپوک پرسن شانواز حسین گزشتہ دنوں اورنگ آباد آئے ہوئے تھے اس موقع پر انہوں نے شاگن میں واقع بامبے باندرہ فالودہ شاپ پر وزید دی اور فالودے کا نکھ فٹھایا واضح رہے کے گزشتہ 18 سال سے مقدس ماہ رمضان میں بامبے باندرہ فالودہ کے پروپرائیٹر انور خان بڈی لینڈ علاقے میں کاؤنٹر لگاتے آ رہے ہیں شہریان کے اسرار پر انہوں نے گاندی پتلا سے خریب ایک یو ہائٹس نامی عمارت کے انڈرگراؤنڈ میں مستقل طور پر بامبے باندرہ فالودہ سنٹر اینڈ چارٹ بھندہ نامی دکان شروع کی ہے گزشتہ دنوں بی جے پی کے سپوکس پرسن شانواز حسین اورنگ آباد آئے ہوئے تھے انہوں نے انور خان کے بامبے باندرہ فالودہ سنٹر کی خوب تاریف سنڈکھی تھی لہٰذا وہ بی جے پی کامگار سنگٹنا کی ریاستی صدر سنجے کینکر اور اپنے دیگر ورکرز کے ہمرا وہاں پہنچے اور فالودے کا مزہ چکا اور دل کھول کر اس کی تعریف کی یہاں پر یہ فالودہ سنٹر ہے اس کا نام مانبے فالودہ انور بھائی کا ہے یہ بڑا مشہور ہے میں نے پہلے نام سنا تھا میں نے کہا جب بھی میں بھرانگ آباد کے اندر جب آؤں گا تو انور بھائی کا فالودہ اور اب خبروں کے آخر میں ایک بار پھر نظر آلتے ہیں آج کی سرکیوں پر فائیو سٹار ہوتل میں خیام کر کے ریاستی وزیر لے رہے ہیں سرکے سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ ریاستی وزیر کی عیش پرستی سے اپوام میں نارضی سیاسی حلقوں سے بھی اٹھ رہی ہے آوازیں خانون کی خلافرزی کرنے والوں پر شکنجہ کھسنے والے خانون کے رکھوالے ہی توڑ رہے ہیں خانون فلمی انداز میں شرابی کر ایک پولیس لازم چلا رہا ہے گاڑی کاروائی کی بجائے آلہ افسران دفاع میں مصروف بابو نگر علاقے میں نلو سے آ رہا ہے آلو دپانی ساکینان کی صحت کو خطرہ لہا پائپ لائن ڈالنے کے لیے دی جاری ہے تاریخ پر تاریخ ساکینان میں بیچینی میئر کے بنگلے پر مورچہ نکالنے کا اتبا اور پھر پیشائی شہر میں خودکشی کی ایک اور وردات ساتھار علاقے کی ایک بیہتہ نے فہاسی ریکر کیا زندگی کا خاتمہ معاملہ درچ تحقیقات جاری اسی کے ساتھ آج کا ایم سین اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ